اسلام علیکم ناظرین ایک نوے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خزانت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ان میں ایک ایسی خوبی ہے جس سے آپ میں سے بہت سے لوگ شاید نواقف ہیں آج اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں ایون ہمارے اپنے کلیگز ہیں جو بات کر رہے ہیں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی میں بات کر رہا ہوں مخصوص نشستوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا ہے سپریم کورٹ اف پاکستان کے تیرہ رکنی فل کورٹ بینٹ سے بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ گیارہ فاضل جدد صاحبان نے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا ہے اب اس فیصلے کے بعد بہت سے تفسرے ہو رہے ہیں پہلے تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو آج تفسرے فرما رہے ہیں پہلے دن جب یہ فیصلہ آیا تو تفسرہ بھی نہیں کر سکے اس پر کوئی رائے نہیں دے سکے بہرحال غم وغصے کا اظہار تو انہوں نے کیا پہلی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایس جنرلس ہم فریق کیوں بن جاتے ہیں آپ نے کوئی فیکس اگر آپ کے سامنے ہیں ان کو آپ نے واضح کر دینا ہے بیان کر دینا ہے اور جو آپ کی دانست میں کوئی چیز ہے خبر کی صورت میں اسے پیش کر دینا ہے فریق بننے کی ضرورت مجھے تو لگتا ہے ہم صافیوں کو نہیں آنی چاہیے اور ہم دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے بالخصوص مخصوص نشستوں کے کیس سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آپ دیکھ رہے ہیں حالی میں جو ایڈھاک ججز کی تقریری ہے اس کی اوپر بھی اسی طرح بات چیت چل رہی ہے بہرحال اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مخصوص نشستیں ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا اور متعدد سماتے جو ہم نے کور کی ہیں سپریم کورٹ آ پاکستان کی اس پر ہم نے متعدد ویلاغز بھی کی ہیں ان ویلاغز میں ڈے ٹو ڈے آپ کو بیان کرتے رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے بینچ کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک نکتہ نظر ہے اور ان کے حامی بھی کئی ججز سائبان ہیں جبکہ دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ ہیں جسٹس منیب اختر ہیں ان کا ایک مختلف مطمئن نظر ہے اس پورے کیس کو لے کر بہرحال ایک ڈیوین ہمیں نظر آئی اور اس ڈیوین کو ہم آپ کے سامنے رکھتے بھی رہے متعدد دفعہ ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ ججز سائبان کی اکثریت شاید ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اتر منیلہ کے سائیڈ پر زیادہ ہے جو زیادہ سوچ رکھنے والے لوگ مطابقت جو ہے ان کی اس طرف ہے اور وہ یہ ہے کہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت ریکنائز نہ کر کے الیکشن کمیشن نے ایک غلطی کی ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بظاہر برقرار نہیں رکھا جا سکتا یہ ہمیں تاثر ملا عدالتی کاروائی کے دوران پھر ہم نے مختلف نمبرز بھی اپنے طور پر جو ہم تکے لگاتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو اندازے ہم لگاتے ہیں وہ ہم لگاتے ہیں بیسکلی جو ججز سائبان کمرہ عدالت کے اندر ابزرف کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ سوالات پوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے نظر آتا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ججز سائب کا رجحان کس طرف ہے وہ کس سوچ کے ساتھ اس سوال کو کر رہے ہیں اور کیا وہ کس طرف جائیں گے ان کا نکتہ نظر کیا ہے اس پورے معاملے کی اوپر اس بیس کی اوپر ہم نے اپنا انیرسز ڈراؤ کیا میرے ساتھ میرے فیلو کولیگز نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا اور میں جہاں تک اپنی بات کر رہا ہوں میں نے پہلے دن سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اکثریت نظر یہی آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہی ہے یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک اکثریتی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممبران ہیں بینچ کے ان کو لیڈ کر رہے ہیں پھر سماعتیں جو آخری دو یا تین ہوئیں ان سماعتوں پر فیصلہ کن موڑ بھی ہم نے دیکھا جسٹس حسن نظر رزوی نے جو سوالات رکھے اس سے مجھے تو کم از کم یہ کلیر ہو گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اکثریت کھو چکے ہیں اور میری ویڈیوز کو آپ اب بھی نکال کر دیکھ سکتے ہیں ایون تھم نیلز میں بھی میں نے ایک ادھ ویڈیو میں یہ بات کہی تھی اس کے بعد ہوا یہ کہ فیصلہ محفوظ ہوا اور یہ پوری اپیسوڈ ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں جو کچھ ہوتا رہا ہے مگر میں آج جو یہاں پر ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھا ہوں وہ اس بات کو کرنے بیٹھا ہوں جو اب ہو رہی ہے اور کچھ ایسے دوستوں کی جانب سے ہو رہی ہے جو پہلے تو خاموش رہے اور جو پہلے یہ سمجھ رہے تھے یا یہ تاثر دے رہے تھے اور ہوتا ہے اکثر اوقات میری ریڈنگ غلط ہو جاتی ہے بلے کے نشان والے فیصلے پر میری ریڈنگ غلط تھی میں یہ سمجھ رہا تھا آخری دم تک کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان نہیں چھینیں گے ایونچلی ہوا وہ جو میں نے کہا تھا اس کے برعکس اور میری بات غلط ثابت ہوئی کہ میں تمام عدالتی جو سماتے تھیں ان کا حصہ تھا برہراس میں ان کو دیکھ بھی رہا تھا باوجود اس کے میرا اندازہ غلط ثابت ہوا اب کی بار بھی اگر میرا اندازہ درست ثابت ہوا ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے غلط بھی ثابت ہوئے ہیں اب وہ لوگ اپنے اس اندازے کو جو غلط ثابت ہوا ہے اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی بدھ کے روز اس میٹنگ میں اور میں بدھ کے روز کی بات کر رہوں یعنی جس روز فیصلہ محفوظ ہوا اس سے اگلے روز جب میٹنگ ہوئی ججس صاحبان کی ان تیرہ ججس صاحبان کی اس میٹنگ میں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اکثریت قاضی فائد عیسی صاحب کے ساتھ تھی بہرحال اگلے روز جمعیرات کے دن جب میٹنگ ہوئی اور وہ بڑی مختصر سی میٹنگ تھی اور ہم نے آپ کو ریپورٹ بھی کیا تھا اس میٹنگ میں جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں بدل گئی اور اب بہت سے لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اچانک ایسا کیا ہوا کس نے اثر ڈالا کس نے اپنا اثر الرسوخ استعمال کر کے قاضی فائد عیسی صاحب کے کیمپ میں بیٹھے دو یا تین ججز کو اپنے ساتھ ملا لیا اس طرح کی اب کچھ تھیوریز جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ اس دن کی بات نہیں ہے میری دانس میں تو عدالتی کا روائی کے دوران ہی قاضی فائد عیسی صاحب نے اکثریت کھو دی تھی ہاں یہ ضرور ہے جو اب غم و غصہ ہمیں نظر آ رہا ہے بہت سے لوگوں میں اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قاضی فائد عیسی صاحب جو پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کا نام سننے کو بھی کمرہ دالت میں تیار نہیں تھے اور میں یہ اپنے طور پر نہیں کہہ رہا آپ کو یاد ہوگا جب جب پاکستان تحریک انصاف کا نام لیا گیا چیف جسس قاضی فائد عیسی صاحب نے وہ کلاہ کو سنب کیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں اس کا اس کیس سے تعلق ہی نہیں بنتا آپ سننی اتحاد کونسل کی بات کریں ہم دیکھ رہے تھے کہ قاضی فائد عیسی صاحب ایک ایسا فیصلہ دیں گے جس میں ایکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو برقرار رکھا جائے گا اور جب فیصلہ آیا تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں آٹھ پانچ سے فیصلہ آیا یہ فیصلہ آٹھ دو دو ایک سے آیا اور آٹھ چلیں فاضل جڈس صاحبان جو اکثری یہ تھا وہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے اس کے بعد دو ایسے جڈس صاحبان ہیں جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور اپیلوں کو خارج کر دیا اوورال پھر دو ایسے جڈس صاحبان ہیں جسٹس جمال خان مندو خیل نے جو نوٹ لکھا ہے اور جسٹس قاضی فائد صاحب نے اس پر دستخط کی ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ریکنائز کیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کلی طور پر برقرار بھی نہیں رکھا اور نہ ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈینائے کیا ہے مقصود نشستوں کو انہوں نے یہ مانا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کاغذات نامددگی جمع کروایا مگر الیکشن کمیشن نے ان کے ہی فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے ان سے نشان چھین لیا پھر بچتے ہیں جسٹس یای آفریدی صاحب ان کا ایک مختلف مطمئن نظر ہے وہ کہ ان کی بھی رائے جو ہے وہ ملی جولی ہے جسٹس منصور علی شاہ سے اب ہوا یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹ نوٹ پر دستخط کی ہیں بہت سے لوگ تو ازرائی تفنون یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پڑھنے میں غلطی تو نہیں ہوگی وہ شاید دستخط کرنا چاہتے تھے جسٹس امین الدین خان کے نوٹ پر اور کر انہوں نے جسٹس جمال خان مندوخیل کے یا جسٹس جمال خان مندوخیل جو کہ بڑے ذہین ہیں بڑے قابل ہیں انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہو کہ ہمیں کوئی میڈل گراؤنڈ چاہیے اور اس میڈل گراؤنڈ پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی لائے گئے مگر پھر بدقسمتی کے ساتھ دیگر آٹھ ججز ان کے ساتھ نہ آ بیٹھے جس کے بعد پھر جو اب باقاعدہ طور پر گلے شکوے ہو رہے ہیں مختلف لوگوں کی جانب سے گو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے افیشلی کوئی اس پر بات نہیں آئی اور نہ آنی چاہیے اور نہ آئے گی مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے لیے سمپتیز رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے وہ ہاتھ ایسے ہی بظاہر نظر آ رہا ہے اور یہ میں اپنا انالیسز پیش کر رہا ہوں میری یہ کوئی فرسٹ ہینڈ انفرمیشن تو ہوتی نہیں ہے اس میں بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ جسس جمال خان مندوخیل کی ایک کوشش تھی اس کوشش میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو آ گئے مگر دیگر جڑی صاحبان نہیں آئے جس پر شاید زیادہ بھی غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف لوگوں کی جانب سے تو یہ تو اب بالکل واضح ہو گیا کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہ سب کچھ بھی کہنا پڑا وہ جو ماننے کو تیار نہیں تھے باوجود اس کے کہنے کے ان کو وہ ریزلٹس اچیو نہیں ہو سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے ایک تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے دوسری چیز اب جسٹس منیب اختر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جسٹس منیب اختر نے شور کیا اس تین رکنی کمیٹی کے اجلاس میں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پہلے تو ایک ماہ کے لیے اجلاس جو سمات تھی مخصوص نشستوں کے کیس کی اس کو موخر کیوں کیا اب تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے میں آپ کو ذرا کرونالوجیکل آرڈر میں سمجھا دیتا ہوں چھے میئے کو غالباً پہلی سمات ہوئی تھی مخصوص نشستوں کے اپیل پر اور جسٹس منصور علی شاہ جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس اتر من اللہ نے وہ سمات کی تھی یہ سمات غالباً ہونی تھی آٹھ کو مگر کچھ ایسے کیسز تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈی لسٹ ہو گئے منڈے کے روز اسی بینچ میں یہ مقدمہ سمات کے لیے مقرر تھا بدھ کے روز کے لیے کاز لسٹ کے اندر جب پہلی اور دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر موجود کیسز کو ڈی لسٹ کر دیا گیا منڈے کی سمات سے منڈے کی کاز لسٹ سے تو پھر آٹومیٹکلی یہ جو مقدمہ تھا بدھ کے روز سمات کے لیے مقرر اس کو اوپر لے آیا گیا اب بہت سے لوگ جوڑ رہے ہیں کہ اس مقدمے کو ہی کیوں اوپر لائیا گیا کیوں اس کو جلدی سمات کے لیے مقرر کیا گیا کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیرونے ملک جانے سے پہلے یہ سب کرنا چاہتے تھے اب اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی پرٹیکلر جو آپ کہہ سکتے ہیں انفرمیشن ہے وہ تو نہیں مگر یہاں پر یہ بات ہم باضح کر دیں کہ وہ دو مقدمات ڈی لسٹ ہونے کی وجہ سے یہ مقدمہ ان کے سامنے سمات کے لیے مندے کو ہو گیا تھا اور پہلی سمات پر جسٹ منصور علی شاہ نے آپ کو یاد ہوگا طویل ہیرنگ کے بعد جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کو موتل کر دیا تھا وہ ہمارے کئی دوست ہیں اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں کیوں کر پہلی ہی سمات پر موتل کر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جبکہ وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہی ڈیفینڈ کر رہے تھے جسٹ سردار تارک مسعود صاحب کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ کے اس فیصلے کو جو انہوں نے جسٹس اجازو لحسن کے ایک فیصلے کو موتل کرتے ہوئے دیا آپ کو یاد ہوگا فوجی عدالتوں میں سی ویڈنس کا ٹرائل کل ادم قرار دیا تھا جسٹس اجازو لحسن نے جسٹس سردار تارک مسعود کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ بنا تھا اس بینچ نے پہلی ہی سمات پر اس فیصلے کو موتل کر دیا تھا یہ تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا جس کو جسٹس سردار تارک مسعود نے موتل کر دیا تھا اور ہمارے فاضل دوست اس وقت اس فیصلے کا دفاع کر رہی تھے اور اب جب جسٹس منصور علی شاہ نے ایک ڈیٹیل ہیرنگ کے بعد اس فیصلے کو موتل کیا تو اس پر بھی غصے کا اظہار اور ساتھ دوسرا غصہ یہ کہ سمات تین جون تک کیوں کر ملتوی کر دی جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کیا کہ انہوں نے معاملہ ایک تو تین رکنی کمیٹی کو بھیج دیا جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کی کمیٹی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے اس معاملے کی اوپر بینچ کی تشکیل لارجر بینچ بنایا جائے کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے انہوں نے نہ صرف معاملہ تین رکنی کمیٹی کو بھیج دیا بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے سمات بھی تین جون کے لیے ملتوی کر دی آبیسلی بینچ کی دستیابی کو زیر غور رکھتے ہوئے یا اپنی دستیابی کو زیر غور رکھتے ہوئے اکثر جڑے ساہبان یہ کرتے ہیں آج اس بات کا غصہ کیا جا رہا ہے ماضی میں جب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے سامنے ہمارے کئی دوست پیش ہوئے ایف آئی اے کے نوٹسز کے خلاف اس وقت قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آیا یہ جو درخواست ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے کمرہ دالت کے اندر یہ ان کے آفس میں فائل بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور کیا ان کے پاس اختیار ہے بھی یا نہیں سو موٹر لینے کا یا نہیں اور پھر کیا ان کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں گے یہ مقدمہ میرے ہی بینٹ کے سامنے لگے مگر یہ انہوں نے کیا آج ہمارے وہی دوست اس بات پر کہ جسٹس منصور علی شاہ نے سماعت تین جون کے لیے ملتوی کی غم و غصر کا اظہار کر رہے ہیں بہرحال اب پھر آگے بڑھتے ہیں تین رکنی کمیٹی کا اجلاس ہوا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر ہمارے ذرائع نے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ ہمیں بتایا تھا کہ جسٹس جو قاضی فائد عیسیٰ جسٹس منی بختر ہیں انہوں نے یہ رائے دی تھی کہ ساتھ جو سینئر ترین ججز سائبان ہیں سپریم کورٹ کے ان کا ایک لارجر بینچ بنا دینا چاہیے اور آویسلی اس بینچ کو ہیڈ کریں گے جسٹس منصور علی شاہ جو پہلے سے اس مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو یہ رائے شاید اچھی نہیں لگی اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا بینچ بنائیں جس میں جو مجفزہ آئینی ترمیم ہے اس سے متاثر کوئی بھی جو چیف جسٹس ہے یا ہونے والا ہے یا اس نے بننا ہے ان کو شامل نہ کیا جائے ان کو ایکسلوڈ کر دیا جائے اور دیگر ماندہ ججز پر ساتھ رکنی بینچ یا لارجر بینچ بنا دیا جائے اب یہاں پر ایک جوڈیشل پولٹکس آ جاتی ہے آبیسلی آگ تو دونوں طرف برابر ہوتی ہے ہم ایک طرف کو دیکھتے ہیں جسٹس منیب اختر نے جب ساتھ ججز کا نام لیا تو ان کے ذہن میں بھی کوئی ایکویشن ہوگی ججز صاحبان کے روجہان کا ان کے ذہن میں ہوگا کہ کون کون سے ججز صاحبان ہے آبیسلی اگر نمبر دیکھیں جسٹس منصور علی شاہد جسٹس منیب اختر جسٹس یا آئی آفریدی اور پھر جسٹس امین الدین خان جسٹس محمد علی مظہر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس آئیشہ ملک تاکی ہیں جسٹس جمال خان مندو خیل بھی بیچ میں ہیں اب یہ جو ججز صاحبان ہے ان میں آپ کو معلوم ہے دو سے تین ایسے ہوں گے جن کا روجہان یا جن کی سوچ مطابق ترکتی ہوگی قاضی فائزی صاحب سے مگر اکثریت کی سوچ جو ہے وہ جسٹس منیب جسٹس منصور علی شاہ کی طرف تھی قاضی فائزی صاحب کو یہ بات شاید اچھی نہیں لوگی انہوں نے کہا کہ ایسا بینچ ہو جس میں چیف جسٹس نہ ہو مستقبل کا بھی جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے اس پر جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ پھر ہم فل کورٹ بنا دیتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کیوں کر جسٹس منیب اختر کی اس رائے کو ایک سائیڈ پر کر دیا جو کہ بڑی ایک ویلیڈ رائے تھی بہرحال اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا بھی گردار ہے انہوں نے سائیڈ کیا جسٹس قاضی فائزی صاحب کے ساتھ اور انہوں نے جب فل کورٹ بنانے کی بات کی تو اس پر حامی بھر لی فل کورٹ بن گیا اب فل کورٹ بن گیا تو بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے کہ شاید قاضی فائزی صاحب کے پاس اکثریت ہے تو انہوں نے یہ فل کورٹ بنایا ہے بہرحال جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں سماعت مرتوی یا مکمل ہونے یا فیسٹا محفوظ ہونے کے بعد نہیں بدلی بلکہ وہ دوران سماعت ہی بدل گئی تھی اول تو ہم نے دیکھا تین ججز صاحبان نے پہلے ہی دن اپنا مائنڈ ٹو سم ایکسٹینڈ ڈسکلوز کر دیا تھا جو سوالات جسٹس منصور علی شاہ جسٹس محمد علی مزر ایون جنہوں نے تیرہ جنوری کا فیصلہ لکھا تھا اور جسٹس اتر منلہ کی جانب سے اٹھائے گئے تھے اس سے یہ تاثر مل رہا تھا اور یہ تاثر مضبوط ہو گیا کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی اور یہ بات زبان زدہ عام تھی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے جو ہمارے رپورٹرز ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ معاملہ جو ہے پی ڈی ایم یا حکومتی اتحاد کے ہاتھ سے نکل چکا ہے بہرحال پھر بینٹ کی تشکیل کی اوپر حکومت کی امیدیں پھر سے زندہ ہو گئیں اور پھر جب سمات ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ججز صاحبان جو ہیں وہ بڑے نپت علی انداز میں اپنی اوبزرویشنز دے رہے ہیں میں مخصوص ججز کی بات کر رہا ہوں آبیسٹی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں جسٹس جمال ہوں جسٹس منصور جسٹس حتر من اللہ جسٹس عائشہ ان کی تو ہمیں نظر آ رہا تھا ٹیلٹ ہیا ان کا ذہن کس طرف ہے مگر دیگر ججز صاحبان بڑے محتاط انداز میں بات کر رہے تھے آخر میں جو جسٹس حسن عزر عزبی ہیں ان کے سوالات سے یہ واضح ہو گیا کہ بھائی گیم تو پڑ چکی ہے اب تو جسٹس منصور علی شاہ اکثریت میں ہیں مگر پھر بھی یہ یقین نہیں تھا یا یہ آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب فیصلہ کیا لکھیں گے یہ تو ہمارے بھی گمان میں نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا فیصلہ لکھ دیں گے کمپلیٹ جسٹس کی بات آپ یہ اس لیے وہ کر رہے تھے مگر پندرہ دن کا وقت تو وقہ نہیں تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے بلکل ٹھیک ہے فیصلہ تو بلکل درست ہے بہرحال ہماری انٹیسپیشن تھی کہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں لینئنٹ ہوگا ضرور مگر اتنا زیادہ ریلیف شاید پاکستان طریقہ انصاف کو نہ ملے جو کہ ملا اور شاید جو ان کا حق بھی ہے اب یہاں پر آ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس روز جسٹس منیب اختر صاحب اپنی مرضی کا بینچ بنوانا چاہتے تھے بھائی بات یہ ہے جسٹس منیب اختر اگر اپنی مرضی کا بینچ بنوانا چاہتے تو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کیا چاہتے تھے مانی تو آخر کار جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ہی گئی تھی اختلافی نوٹ کی بات کی جا رہی ہے ہم نے تو وہ اختلافی نوٹ ابھی تک پڑھا نہیں ہے مگر اختلاف رائے ضرور ہوا تھا اور یہ اختلاف رائے پہلی دفعہ نہیں ہوا آپ کو یاد ہوگا جسٹس اجازو لحسن نے فوجی عدالتوں کے کیس میں بھی اپنا اختلافی نوٹ لکھا تھا اس کا کیا ہوا ان خطوط کا کیا ہوا جو انہوں نے لکھے اس کے بعد ایونچلی ان کو جانا پڑا میں نے مجھے نہیں معلوم کہ کیوں کر جانا پڑا انہوں نے کمزوری دکھائی ہے جو بھی وجہ ہے لیکن خطوط تو ریکارڈ پر ہیں آج بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ہیں اور حیران کن طور پر جب سے جسٹس اجازو لحسن والا اپیسوڈ ہوا ہے اب سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پوسیجر ایک کمیٹی کے منٹس آف دا میٹنگ جاری نہیں ہوتے اب صرف تین سے چار ستروں پر مشتمع لے کے علامیہ جاری ہوتا ہے ہم روزانہ سکرول ڈاؤن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پتا کوئی منٹس آف دا میٹنگ آ جائیں ہامیوں کو اپنا مخالف بنانے کا ایک خاصہ رکھتے ہیں اپنے ہی دوستوں کو ناراض کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اب ماضی قریب میں دیکھ لیں جب ان کے خلاف صدارتی ریفرنس تھا جو ججز صاحبان ان کے ساتھ کھڑے تھے آج وہ کہاں پر ہیں جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے ان کا کیس باقاعدہ طور پر آگے لے کر چلے آج وہی جسٹس منصور علی شاہ ایک ویلن کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں جسٹس اتر من اللہ جو پہلی دفعہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ بنایا تو ان کو اپنے ساتھ بٹھایا انہوں نے ساتھ بیٹھ کر کہا فیضاباد دھنہ کی جیجمنٹ ایک لینڈ مارک جیجمنٹ تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اور پھر متعدد دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہمیشہ تعریف ہی کرتے رہے ہیں جبکہ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا ایک رفٹ تھی آٹھ ساتھ کی بات ہوتی تھی آٹھ جسٹس بندیال صاحب کے ساتھ ہوتے تھے دیگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منیب بختر سوری جسٹس منصور علی شاہ یہ لوگ ایک سائیڈ پر تھے ان میں جسٹس اتر من اللہ بھی تھے مگر پھر ہم نے دیکھا کہ وہی جسٹس اتر من اللہ جو ہیں آج ان کو ریڈ لائن بھی سمجھا جا رہا ہے آج ان کو کسی بینچ میں شامل بھی نہیں کیا جاتا ہاں فل کورٹ ہو جائے تو اس میں جسٹس آئشہ ملک اور جسٹس اتر من اللہ کو بٹھانا پڑ جاتا ہے ادر وائز اب کوئی بھی اگر سپیشل یا لارجر بینچ بنے ان میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا بالخصوص جسٹس اتر من اللہ بظاہر نظر یہی آتا ہے ہم سپریم کورٹ کے جو کوریڈورز ہیں ان سے تو ہم جو کوریڈ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی اس سے تو نظر یہی آتا ہے کہ اس وقت مقابلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جسٹس منصور یا جسٹس منیب سے نہیں ہے وہ جسٹس اتر من اللہ سے یہ وہ جج ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بھی نہیں بننا جن کی کچھ سٹیکس بھی نہیں ہیں مگر پھر بھی ان سے کافی حد تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پرابلمز ہیں اور یہ پرابلمز اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ زیادہ وقل ہیں اور وہ جو مطمئن نظر ان کا اس وقت ہے وہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مطابقت نہیں رکھتا فوجی عدالتوں کا معاملہ ہو اس پر بھی انہیں شامل نہیں کیا گیا باوجود اس کے کہ وہ آویلیبل تھے اور اسی طرح الیکشن ٹریبینلز کا آپ کو یاد ہوگا کیس اس میں بھی ان کو شامل نہیں کیا گیا تو موسٹلی اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یہ کوشش ہوتی ہے نظر یہی آتا ہے کہ جسٹس اتر من اللہ صاحب کو بنچز میں شامل کرنے سے آوائیڈ ہی کیا جائے اور اس کی وجہ بھی اب سامنے آ چکی ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جسٹس اتر من اللہ نہ ہوتے تو یہ فیصلہ بھی نہ ہوتا جو مقصود نشستوں میں آیا ہے تو بہرحال یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہی خوبی ہے کوئی ایک چیف جسٹس نہیں ہے جس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہے ہوں ایون دو کئی ایسے ججس صاحبان ہیں فیلو ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ان کی ریٹائرمنٹ تک بگڑ چکے تھے میں شروع کروں اگر جسٹس انور دریج جمالی سے جسٹس ساکی بن سار سے جسٹس آصف سید خوصہ سے جسٹس گلزار سے جسٹس بندیال سے name it جسٹس انور دریج جمالی کے دور میں تلور والا کیس جسٹس بندیال صاحب کے ساتھ تلور والے ہی کیس کے اوپر نظریاتی اختلافات پیدا ہو گئے جسٹس ساکی بن سار صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہیں وہ خطوط ہمارے سامنے ہیں جسٹس خوصہ کے دور میں وہ سب باتیں جو آفدہ ریکرٹ تھیں جو ججز صاحبان کے درمیان کی تھی وہ انہوں نے اپنے خطوط میں لکھ چھوڑی اپنے اس صدارتی ریفرنس میں دفاع کے طور پر اور پھر جسٹس گلزار کے دور میں آپ کو یاد ہوگا اس قدر انگامہ آرائی ہوئی کہ جسٹس گلزار صاحب نے ایک آرڈر دے دیا کہ عمران خان سے متعلق آپ کیس نہیں سن سکتے اور یہ وہ ججز ہیں جو چیف جسٹس رہے ہیں جسٹس بندیال صاحب کو آپ کو یاد ہوگا جسٹس مشیر علم ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے دیگر بھی کئی ایسے ججز صاحبان ہیں میں اب ایک ایک ججز کا کیا نام لوں جسٹس اجازو لیسن کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے بہت سے ایسے ججز صاحبان ہیں جن کے ساتھ قاضی فائز صاحب کے ماضی میں بڑے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے مگر آج کل ان کے تعلقات بلکل ہی بگڑ چکے ہیں جسٹس مریب اختر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی کسی زمانے میں اچھی دوستی تھی اب نہیں ہے تو کیا وجہ ہے پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ خوبی صرف قاضی فائز عیسی صاحب میں ہیں اپنے سب سے بڑے حامیوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیتے ہیں بہترحال آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ